نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و این منکم اللہ واردها کانا علی ربکا حتما مقدیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ملقابل صدق احترام محترام وزیز و دوست و بزرگو اللہ سبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انسان اس دنیا میں آیا دنیا میں آنے کے بعد مسائف پریشانیاں تکلیفیں سے انسان پر ایسی آئیں کہ انسان سمجھنے لگا کہ یار موت آ جائے تو میری جان چھوٹ جائے جبکہ میرے مہتر و مزیدوں قرآن اور حدیث مجھے اور آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ موت آنے سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے بلکہ موت آنے کے بعد ہی انسان کی اصل زندگی اور اصل سفر شروع ہونے والا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مابابل موت انسان کو پانچ طرح کی تکلیفوں کا سامنا ہے سب سے پہلے موت کی سختی پھر قبر کا عذاب پھر میدان حشر کی سختی پلے سرات پر سے گزرنا اور جنت کے دروادے کو کھلوانا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یہ جو ہم نے پلے سرات بنایا ہے اس پر سے گزرنا تم میں سے ہر ایک کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ قضیتا یعنی فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں خواہ مرد ہو یا عورت ہو جو پلے سرات پر سے گزر کے نہ چاہے روایت میں آتا ہے کہ جب روز قیامت اللہ تبارک و تعالی کافروں اور مشرکوں کو تو پہلے ہی جہنم کے اندر ڈال لے گا اس کے بعد مسلمانوں کو پلے سرات پر سے جب گزارنے کے لئے چلایا جائے گا تو تمام کے تمام مسلمان پلے سرات پر آ کر جمع ہو جائیں گے اور جمع ہونے کے بعد مردوں کو ایک طرف اور عورتوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا تھوڑی دیر کے بعد ایک پریشتہ اعلان کرے گا کہ اے مردوں اپنی نگاہوں کو نیچہ کر لو سارے کے سارے مرد اپنی نگاہوں کو نیچہ کریں گے اب ایک دوسرے سے سوچیں گے سمجھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے پلے سرات پر سے گزرنا ہے بڑی سخت و بڑی مشکل گھاٹی ہے لیکن یہ نیچے نگاہیں کر کے فرمایا کہ رکنے کا حکم کیوں دے دیا گیا اتنے میں دوسرا منادی فرشتہ اعلان کرے گا کہ تمام کے تمام مرد اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اس لیے کہ فرمایا پلے سرات پر سے سب سے پہلے حیاء اور فرمایا پردے کے اندر بے مثال اور فرمایا وہ گزرنے والی ہیں کہ جس کی فرمایا ہے کہ باپردہ اور باہیا ہونے کی فرمایا مثال اس پوری کائنات میں نہیں ہے سب سے پہلے پلے سرات پر سے فاطمہ بنت محمد کو گزارا جائے گا اور اس کے بعد تمام کے تمام مسلمانوں کو پلے سرات پر سے گزرنے کی اجازت ملے گی علامہ سید رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلے سرات کے اوپر سات چوکیاں بنا رکھی ہیں سات جگہ پلے سرات پر انسان سے عامال کی باز پرس کی جائے گی اور ان سات جگہوں پر جواب دینے کے بعد انسان جنت کے اندر داخل ہوگا بڑا عجیب معاملہ ہے میرے دوست کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلے سرات کو بجوانایا ہے وہ جہنم کے اوپر بنایا ہے پلے سرات کے نیچے جہنم جل رہی ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلے سرات کو بنایا ہے اس سے عجیب معاملہ یہ ہے کہ پندرہ سو سال کی پلے سرات کی فرمایا کہ مسافت ہے پانچ سو سال کی چڑھائی ہے پانچ سو سال چڑھنا ہے پھر پانچ سو سال کی اترائی ہے اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پلے سرات جو ہے وہ تلوار سے زیادہ باریک ہے اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پلے سرات جو ہے فرمایا بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے میرے مہتر مزیزوں کہ پلے سرات پر اللہ تعالیٰ نے کوئی روشنی کا انتظام نہیں کیا ہے انسان فرمایا اپنے عامال کے نور کی روشنی کے اندر سے پلے سرات پر سے چلنے والا ہوگا اور ہر ایک انسان کو نور ایمانی دیا جائے گا اور وہ نور ایمانی اتنا ہی ملے گا جتنا کہ دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے گیا تھا جتنا کہ دنیا کے اندر نماز سے پڑھ کے گیا تھا جتنے اکرام احترام سے رمضان کو گزار کر گیا تھا اور جتنے فرمایا کہ رازداری سے زکاة کو نکال کر گیا تھا اور جتنے اخلاص کے ساتھ حج کر کے گیا تھا جتنے اپنی پاکی کا خیال رکھتا تھا جتنے حقوق العباد کا خیال رکھتا تھا مولوی کا فلسفہ نہیں ہے میرے دوست یہ فرمایا کہ فرمایا بالکل چلتی ہوئی تقریر نہیں ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ روز قیامت ایمان والوں کو ایک نور دیا جائے گا جو فرمایا نور فرمایا کہ ان کے دائیں اور بائیں دونوں طرف چلے گا اور پلے سرات پر وہ چلتا چلا جائے گا اور جنت کی بشارتیں لیتا چلا جائے گا اس لئے میرے مہترم عزیز ہوں بعض لوگ پلے سرات پر سے ایسا گزر جائیں گے جیسا بٹن اون کیا اور بلک چل پڑا یہاں سے نکلے اور سیدھا جنت میں بعض پلے سرات پر سے ایسا گزریں گے جیسا کہ تیز رفتار گھوڑا چلا کرتا ہے بعض پلے سرات پر سے ایسا چلیں گے جیسا اونٹ نہیں چلا چلتی ہے بعض پلے سرات پر سے ایسا چلیں گے جیسے فرمایا کہ فرمایا کہ بلکل ہلکا چلتا ہوا جانور چلا کرتا ہے اور بعض لوگ پلے سرات پر سے لڑکھڑاتے ہوئے چلنے والے بن جائیں گے اب یہ میرے مہترم عزیز انسان کے عامال پر بات ہے کہ انسان چتنی محنت اپنے عامال پر کرے گا جس درجے کا اللہ کی ذاتِ عالی سے تعلق قائم رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی رفتار اسے پلے سرات پر چلنے کے لئے عطا فرماتے چلے جائیں گے اس لئے میرے مہترم عزیز ہوں ہماری تیز رفتار گاڑیاں ہمارے تیز رفتار فرمایا کہ جانور اور ہماری سواریاں سب کا سب وہاں رہ جائے گا وہاں تو دوڑے گی نماز وہاں تو دوڑے گی زکاة وہاں تو دوڑے گا روزہ وہاں تو دوڑے گا حج وہاں تو دوڑے گی حیاء وہاں دوڑے گا پردہ وہاں دوڑے گی نظر کی حفاظت وہاں دوڑے گا حلال کھانا وہاں دوڑے گا سوت سے بچنا رشوت سے بچنا انشورنس کی کمائی سے بچنا بونڈ کی کمائیوں کو چھوڑنا وہاں دوڑے گا اخلاص وہاں دوڑے گا ماں باپ کی حقوق ادا کرنا وہاں دوڑے گا بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا وہاں دوڑے گا بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ نیک برتاؤ وہاں آمال کے معاملات چلیں گے میرے دوستوں مال کے معاملات اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا اس لئے اللہ مسیحیت رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ سات جگہ تو فرمایا ہر ایک کو جواب دینا ہی ہوگا اب بعضوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسا پروانہ دے گا کہ وہ دکھاتا چلا جائے گا اور چلتا چلا جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوستوں کہ جب ہم یہاں سے کہیں جائیں تو سگنل کے لئے فرمایا کہ مجھے اور آپ کو رکنا پڑتا ہے لیکن وزیر آدم کی وزیر آلہ کی گورنر کی صدر کی گاری آئے تو سگنل بند ہو یا کھلا ہو اس کے لئے سارے راستے کھلے کرواتے چلے جاتے ہیں بہنی اسی طرح گناہگاروں کو تو سات جگہ روکا جائے گا جو میں بھی عرض کرنے لگا ہوں لیکن فرمایا کہ جب کوئی فرمایا اللہ والا آئے گا جب کوئی فرمایا کہ ایسا انسان آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے گیا ہوگا سارے کے سارے سگنل گرین کر دیے جائیں گے فرشتے راستہ بناتے چلے جائیں گے اور یہ چلتا چلا جائے گا چلتا چلا جائے گا چلتا چلا جائے گا حتیٰ کہ فرشتے جنت کے دروازے پر چھوڑیں گے اور اس کو جنت کے دروازے اور عزوان کے حوالے کر کے دوبارہ لوٹ آئیں گے اس لئے میرے مہتر مغیزوں جیسے ہی آدمی پولیس سرات پر داخل ہوگا سب سے پہلے اس کے ایمان کو کھولا جائے گا ایمان کو دیکھا جائے گا اس ایمان کے اندر شرک کتنا تھا بدعات کتنی تھی حالات کے آتے ہی معاملات کے آتے ہی یہ اللہ کی ذات کی طرف لوٹا تھا یا اس کی نظر کسی انسان پر جاتی تھی ایسا تو نہیں تھا دو چار سال اولاد نہیں ہوئی تو تو نے کسی درگاہ کو جا کے پکڑ لیا اور ایسا تو نہیں تھا تھوڑا سا قرض آیا تو نے سود کے لئے بینکوں کی طرف قدم اٹھا لیا ایسا تو نہیں تھا کہ تیرا ایمان اتنا فرمایا کہ فرمایا کچھا ہو چکا تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ فلانا عمل کر لے اگرچہ اس کا ظاہر فرمایا اللہ کی ناراض بھی والا تھا لیکن تو نے اپنی تھوڑی دے کی فرمایا کہ فرمایا ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اس کی طرف قدم اٹھا لیا میں نہیں اللہ کا رسول کہتا ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ کہ جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا صحابہ اکرام نے کہا وما اخلاص ہوا یا رسول اللہ کلمہ تو روز ہی ہم پڑھتے ہیں لیکن اخلاص کیا ہے آس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحجزہو عن محارم اللہ اخلاص یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضوں کو بھی یہ پورا کرنے والا یعنی گناہوں سے بچنے والا بن جائے گا اب اگر کسی کا ایمان کامل ہوگا تو اس سے اگلی چوکی پر جانے دیا جائے گا اگلی چوکی پر نماز کی جانچ پر تال کی جائے گی دو باتیں پہلے نماز پڑھتا تھا یا نہیں نہیں پڑھتا تھا وہی سے کات کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر دوسرا نانا میں پڑھا کرتا تھا کہا اچھا پڑھتا تھا تو تیرا فرمایا کے قیام کہتا تھا تیرا رکو کیسا تھا تیرا سجدہ کیسا تھا تیرا فرمایا قومہ کیسا تھا تو رکو سے کھڑے ہونے کے بعد کمر سیدھی بھی کرتا تھا یا ویسے یہ فرمایا چلا جائے کرتا تھا تو دو سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتا تھا یا نہیں ان چار معاملات کو نماز کے دیکھا جائے گا جیہاں میرے دوست دیکھا جائے گا اور اس کے بعد اگر نماز درست ہوگی تو فرمایا آگے چلنے دیے جائیں گے ورنہ کامل نماز پڑھنے والا بھی اگر درست نماز نہیں پڑھے گا تو وہیں سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تیسرے نمبر پر روزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا سنبر ایک روزہ رکھتا تھا یا نہیں اگر تو روزے رکھتا تھا تو فابحہ اب روزے کے اندر روزے کے آداب کا کتنے لحاظ رکھتا تھا روزہ دیکھ کر تیوی تو نہیں دیکھتا تھا اور لمبی لمبی میشوں کو تو نہیں دیکھا کرتا تھا کہیں گانے سن کے تو ٹائم پاس نہیں کیا کرتا تھا کہیں روزے میں بدنظری اور فرمایا ایسے عامال تو نہیں اختیار کیا کرتا تھا اور کہیں ٹائم پاس کے نام پر جوہ تو نہیں کھیلا کرتا تھا کہیں ٹائم پاس کے نام پر فرمایا کہ لیڈو اور بلیٹ تو نہیں کھیلا کرتا تھا نہ میرے مولا کلیر تھا روزہ میں نے روزہ ایسا گزارا کہ دکان پہ تھا تو تصویحات کے انڈر ایمانداری سے روزی کم آئی اور جب مسجد میں تھا تو تیری یاد ہوا کرتی تھی فرشتے کہیں گے اسی روزے کے بارے میں پوچھا ہے آئیے آپ آگے چلتی چلے جائیں چوتھے نمبر پہ جا کے زکاة کو کھولا جائے گا وہاں بھی دو سوال نمبر ایک زکاة دیتا تھا یا نہیں اب دیتا تھا تو کتنی دیتا تھا پوری دیتا تھا یا اندازے سے دیتا تھا پوری دیتا تھا تو ٹھیک ہے اب زکاة دینے کے بعد تو زکاة کو صحیح جگہ پہنچاتا تھا بھی یا نہیں اس لئے میرے محترم عزیزوں قرآن عظیم الشان ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ زکاة کو پھینک دو یا زکاة کو ڈال دو زکاة کو نکال دو وآہ تو زکاة زکاة کو ادا کرو اور ادا زکاة اسی صورت میں ہوگی جب آپ کی زکاة صحیح جگہ پر حق دار کے پاس آپ کے ہاتھوں سے پہنچنے والی بن جائے جب یہاں سے کلیر چلے گا تو فرمایا پانچویں نمبر پہ جا کر اس کی حج کیا سوال کیا جائے گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میری امت کے جو تاجر لوگ ہیں وہ حج تجارت کے لئے کیا کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا حج پہ جانے والے اس بغل کے اندر فرمایا گولڈ لفٹ کا ڈنڈا چھپایا ہوا اس بغل کے اندر فرمایا کہ گرم مسالہ چھپایا ہوا اس بغل کے اندر دوسری چیزیں چھپائی ہوئی اور تو اور میرے دوستوں میں نے یہاں تک اپنی گناہگار آکھوں سے دیکھا کہ لوگوں نے حج کے اوپر جاتے ہوئے اپنے فرمایا گولڈ لفٹ کے دو دو ٹکے کے فرمایا پیکٹوں کے لئے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیویوں کو فرمایا کسٹا موفیسر کے سامنے کیا کہ فرمایا ان کی چیکنگ نہیں ہوگی ان کے برقوں میں چادروں میں ایک فرمایا غلط چیزوں کو لاکر وہاں بھیج دیا گیا حرام ہے یہاں سے سگریٹ لے جا کر سعودی عرب کے اندر بیچنا اس لیے کہ ممنوع تجخین کے بورڈ لگے میں بڑے بڑے اور فرمایا وہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات جب اس کی گورنمنٹ نے سگریٹ کے پینے کی ممانعات وہاں چلتی ہے الگ بات ہے اس کی گورنمنٹ نے سگریٹ کے پینے کی ممانعات کی ہوئی ہے اب یہاں سے کوئی آدمی وہاں لے جا کر بیچے اس کے لئے جائز نہیں دوسری وجہ آپ کو جو ویزا دیا گیا ہے وہ وزٹ ویزا ہے تجارتی ویزا نہیں ہے آپ نے پیسہ حج کی زیارت کا بھرا ہے آپ کو حج کر کے عمرہ کر کے لوٹا جانا چاہیے یعنی اسی طرح وہ لوگ جو فرمایا رمضانوں میں عمرہ پہ جاتے ہیں وہاں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر حج کی فرمایا سعادت حاصل کر کے واپس آتے ہیں ایسے لوگوں کو حج کا ثواب ملنے والا نہیں ہے کسی بھی دعوی دفتہ سے جا کے فتوہ لے لو میرے دوست اس لیے کہ آپ وہاں چھپ کر بیٹھے ہیں اس سرزمین پر جتنے عرصے کا ویزا آپ کا لگا تھا اس کے بعد اس سرزمین پر آپ کا رکنا فرمایا ان کی اجازت پر موقوف ہے آپ اجازت لے کر وقت بڑھاتے تو اور تھی لیکن اگر اس طرح چوری چھپے فرمایا حج کیے یا اس طرح فرمایا کہ تجارتیں غلط طریقے سے آپ نے حج کو کیا تو یاد رکھئے گا میرے محترم عزیزوں ایسے حاجی کو قیامت کے دن حج کرنے کے باوجود جہنم کا فرمایا کہ دیدار کرنا پڑے گا اور چھٹے نمبر پہ میرے محترم عزیزوں وضو اور غسل کے بارے میں پوچھا جائے گا وضو اور غسل وضو کے بارے میں پوچھا جائے گا جی ہاں وضو اور غسل کے بارے میں پوچھا جائے گا وضو کے چار فرائز اور اس کی باریکیوں کو فرشتے دیکھیں گے وہ کونیوں تو ہاتھ کیسے دھوتا تھا ایسا تو نہیں جہاں تک فرمایا آستین گئی وہاں تک دھو لیا جہاں تک نہیں گئی دھو لیا فرمایا ایسا تو نہیں موہ کوئی پانی مار کے تو آ گیا نہ میرے محترم عزیزوں سردیوں میں تجھے اپنے ہاتھوں کو ملنا چاہیے تھا اس یہ کہ خشکی کی وجہ سے پانی جذب نہیں ہوتا تھا بہ جاتا تھا کیوں نہ ملا سردیوں کے اندر تجھے اپنے چہرے پر فرمایا ملنا چاہیے تھا داڑی گھنی تھی تو اس کا خلال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے تھا چوتھائی سر کا مسا کرنا چاہیے تھا پیٹ ٹخنوں سمیت دھونے تھے چاروں باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر غسل کے تین فرائض پوچھے جائیں گے کہ تو فرمایا کہ غسل کے اندر غرارے کیسے کیا کرتا تھا ناک کی نرم ہٹی تک پانی اور پورے جسم پر پانی کیسے بہاتا تھا اس لئے میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں میرے دوست اگر کسی پر غسل فرض ہے اور وہ آدمی غسل کے اندر کھڑا ہوا جتنا چاہے اپنے سر کے اوپر پانی بہال ہے جتنا چاہے دولوں کی دولے انڈل دے اور فرمایا شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے دو جگہیں جسم کے اندر ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کو انگلی کے ذریعے سے پانی پہنچانا پڑے گا ورنہ غسل نہیں ہوگا ایک کان کا اندرونی حصہ اسے گیلہ کر دیا جائے ورنہ آپ کا غسل پورا نہیں ہوگا اگر ایسا غسل کر کے کوئی ابھی یہاں بیٹھا ہے توبہ کر کے اٹھ کے جائے اور غزارہ غسل کر کے نماز پڑھنے آئے اس لئے کہ غسل واجب تھا اور آپ نے اس طریقے سے غسل نہیں کیا تو آپ کا جسم پاک نہیں اور ناپاک آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے ساتھوے نمبر پر حقوق علیباد کے بارے میں جانچ پرتال کی جائے گی کہ یہ ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا تھا ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتا تھا اور میرے محترم عزیزو دیکھا جائے گا کہ یہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے ساتھ کیسے معاملات کیا کرتا تھا اپنے بھائی بہنوں کے حقوق تو دبا کے نہیں آیا ایسا تو نہیں تھا کہ باپ نے بڑا بنا کر گھر کا سارا کام تیرے ذمہ لگا دیا باپ کے مرنے کے بعد وہ بھی فرمایا ظالم اپنی زندگی کے اندر وسیعت نہیں لکھ کر گیا اور اس کے بعد تُو نے سارا مال خود کر لیا کہ جی میں نے ساری محنت کر کے کمایا ہے بہن بھائیوں کے حق نہیں دیے اس کو وہاں روک دیا جائے گا منا تو بڑا نمازی ہے بڑا زکاة ادا کرتا تھا بڑے حج کیے بڑے روزے رکھے بڑے پاکی صافی کی لیکن دوست اس بہن کا حق کون دے گا بھائی کا حق کون دے گا یتیم بھتیجو بانجو کا حق کون دے گا یہ تو تُو دبا کر آیا تھا اور کچھ فرمایا ایک قدم پہ جنت ہے اور جانے دے یار ایک قدم بڑھنے دے میری جنت ہے کہ نا یہ تو تجھے دینا پڑکا کیسے دوں کہا جا جہنم کی گہرائی کے اندر جا پھر وہ مال اندر پڑا ہے وہاں سے لے کر آ اور اسے اٹھا کر وہیں اندر ڈال دیا جائے گا اور جہنم کو کیا سمجھا میرے محترم عزیز و دوست و مزرگو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ابو موسیٰ عشاری ربی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ جہنم کے کنارے سے اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ ستر سال کے بعد جہنم کی گہرائی کے اندر جا کر گرے گی اتنی گہری جہنم ہے اس کی چوڑائی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صبح شام چالیس سال تک پیدل چلتا چلا جائے جہنم کی دیوار کی موٹائی اتنی زیادہ ہے کہ چالیس سال پیدل چلنے کے بعد اس کی موٹائی ختم ہو جائے گی اس کی آگ کیسی ہے میرے محترم عزیز بلکل سیاہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جب جہنم کو پیدا کیا ایک ہزار سال اسے دہکایا وہ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال اسے دہکایا وہ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال اسے دہکایا وہ سیاہ ہو گئی اور آج تک جہنم سیاہی ہے اس لئے جہنم کے اندر آدمی جائے گا آگ اسے روشنی آتی ہے لیکن وہ آگ ایسی ہے میرے محترم عزیزوں کہ جس میں روشنی نہیں ہے صرف جلانا ہی جلانا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لکری اور اندھن نہیں چلے گا وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَ انسان اور فرمایا پتھروں سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا ذرا سوچئے میرے محترم عزیزوں جو آگ انسانوں سے دہکائی جائے گی وہ آگ کتنی فرمایا کہ زبردست ہوگی اور کتنی فرمایا تکلیف دے ہوگی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو اس لئے کہ اگر نہیں مانگو گے تو فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک مقام ایسا ہے جسے فرمایا کہ غی کہا جاتا ہے غی وہ جگہ خود جہنم کے باقی حصوں سے دن میں چار مرتبہ پناہ مانگتی ہے ایک مقام ہے زمحریر زمحریر یہاں اتنی سخت سردی ہے میرے محترم عزیزوں کہ فرمایا کسی جہنمی کو جلتا ہوا جہنم کے اس حصے میں ڈال دیا جائے تو سردی سے اس کی جان نکل جائے ایک جگہ ہے میرے محترم عزیز حب الحزن جسے غم کا قوان کہا جاتا ہے اور ایک مقام ہے غنیت الجبال فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور ٹیپ جمع ہو جاتا ہے اور جو لوگ دنیا میں شراب پیتے تھے اور توبہ نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو یہاں ڈالے گا اور خون اور ٹیپ ان کو پلایا جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے الٹا جہنم میں لٹکایا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے فرشتے نے اس کے جبرے میں ہاتھ ڈال کے جبرہ چیر دیا اس کا خون بہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس نے کیا کیا تھا کہ یہ روزے نہیں رکھا کرتا تھا روزے چھوڑ دیا کرتا تھا کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا اس کے گلے میں فرمایا سامپ ڈالا گیا اور سامپ نے فرمایا کہ اس کے گلے کو توپ بنایا اس کے بعد سامنے آکر اس کا جبرہ پکر کے کھینچ دیا کہ کیا کیا یا رسول اللہ کا زکاة نہیں دیا کرتا تھا زکاة نہیں دیا کرتا تھا اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ باتاوقات جنتی جب جہنم میں داکھ جاگیں گے تو مسلمان نظر آئے گا دوست نظر آئے گا وہ کہے گا حجی صاحب آپ یہاں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ اٹھ کر کہے گا میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا اس لئے اللہ تعالی نے جہنم کے اندر مجھے ڈال دیا ہے اس لئے میرے محترم عزیزو دوست اور بزرگوں جہنم کو ہم حلقہ نہ سمجھیں اور اتنا آسان نہ سمجھیں یہ اللہ تعالی کا بنائے وہ اصول ہے قانون ہے کہ جو آدمی بھی میرے محترم عزیزو نافرمانی کرے گا اگر اللہ تعالی کا رحم و کرم اس پہ نہ ہوا اللہ کا فضل اس پہ نہ ہوا تو اللہ تعالی جہنم کی بھٹیوں کا اندھن اسے ضرور بنا دے گا ہم اپنے گناہوں کا عذاب بھگتنے کے بعد بھی وہاں سے اگرچہ باہر آجیں لیکن ضرور سوچئے کہ کتنے عرصے تک وہاں رہنا پڑے گا میرے محترم عزیزو کتنے وقت تک وہاں رہنا پڑے گا اور اگر ہم جیسے گناہگاروں کا حساب پہلے ہو گیا اور پہلے ہی اللہ تعالی نے یہ مقدر بنا دیا تو پھر سوچئے کتنے عرصے بعد اللہ تعالی کو رحم آئے اور اس کے بعد وہاں سے نکال کر جہنم کے اندر جنت کا فرمایا حق دار بنایا جائے اس لئے اللہ تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے جہنم سے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو بری سمجھا ہے اپنے آپ کو آزاد سمجھا ہے کہ جہنم سے بھی کوئی پناہ مانگنی چاہیے اللہ غفور الرحیم ہے وہ معاف کرنے والا ہے تو پھر اللہ جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے اللہ انہا بات شرب بکل الشدید بھی ہے اللہ انہا اخذہ علیم الشدید بھی ہے اللہ فیعذب اللہ عذابہ احد بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کے صرف غفور الرحیم کو پڑھنے والوں کیا وہ عمال بھی اختیار کیے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تم پر اپنی رحمت کی نگاہ کو ڈالنے والا بن جائے اس لئے میرے مہترم عزیز و دوست و بزرگو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کوئی خداعات جگہ سے بچانے والا بن جائے یہ عشرہ ہے میرے دوست جہنم سے خلاصی کا یہ عشرہ ہے جہنم کی آگز سے بچنے کا یہ عشرہ ہے کہ روزانہ کتنے ہیں روزانہ کتنے ہیں روزانہ چھے لاکھ لوگوں کو ایک روایت دوسری روایت دس لاکھ لوگوں کو روزانہ دس لاکھ لوگوں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے اور ہم نے کبھی فرمایا ایسا عمل اختیار کیا کوئی ایک روزہ ایسا گزرا کہ ہمارا بھی ان دس لاکھ لوگوں کے اندر اللہ تعالی نام داخل کرنے والا بن جائے اپنا محاسبہ چیزی ہے اب تو محاسبے کا بھی وقت نہیں میرے دوستوں اب تو رمضان کا مبارک مہینہ چلا گیا جنہوں نے عبادت کی پا لیا جنہوں نے غفلتے کی کھو دیا خدا کی قسم اس سے بڑا نقصان میں کوئی شخص نہیں رہا اس سے بڑا خسارے میں کوئی آدمی نہیں رہا کہ جسے پورے رمضان میں ایک بار بھی فرمایا صلاح تصویح پڑھنے کا موقع نہ ملا ایک بار بھی جس نے تحجد نہ پڑی اس سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں رہا جس نے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ کو یاد نہیں کیا اور اس سے بڑا فائدے کے اندر کوئی آدمی نہیں رہا کہ جس نے پہلے عشرے میں رحمتیں مانگی اور مل گئی دوسرے میں مغفرت مانگی مل گئی اور تیسرے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے آپ کی خلاصی مانگی اللہ تعالی نے عطا کر دی تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالی کو ہم میں سے کون کون جہنم سے بچنا چاہتا ہے بھائی سارا یہ مجمع بچنا چاہتا ہے نا اللہم مشہد میرا مولا تو گوا رہنا ہم سارے جہنم سے خلاصی مانگنا چاہتے تو آؤ میرا محبوب کا ایک تحفہ آپ سب کو آج حدیتاً یہ مولوی دیتا ہے اپنے علم کے اندر سے جو مجھے تھوڑا سا ملا پلے باندھلو میرے دوستوں اس سے بہتر خوشخبری جو میں تمہیں دینے لگا ہوں آج تک فرمایا کوئی نہیں دینے والا ہوگا آج جو حدیث آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں اس کے بعد ہر چہرہ کھل اٹھے گا ہر ایک کے لئے اللہ سے تعلق قائم کرنا آسان ہو جائے گا جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمایا جب کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالی سے تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے اللہم انی اسعلوک الجنہ اللہم انی اسعلوک الجنہ اور جب یہ تین بار جنت کا سوال کرتا ہے جنت بے قرار ہو کر اللہ سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ اے اللہ اتنا مانگ رہا ہے تو داخل ہی کر ڈال اور فرمایا جب کوئی مسلمان تین مرتبہ جہنم سے خلاصی مانگتا ہے اللہم انی اعوذ بکا من النار اللہم انی اعوذ بکا من النار اللہم انی اعوذ بکا من النار تو جہنم خود اللہ سے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار اے اللہ اس مسلمان کو جو مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے تو میری پناہ اس کو مجھ سے پناہ عطا ہی فرما دے لیکن کوئی مانگے ہی نہیں تو کیا کریں کسی کو مانگنے کی فرصت ہی نہیں تو کیا کریں کسی کا تکبر ایسا ناک چڑھ کے بولے کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اور وہ مسجد کی شکل تک نہ دیکھیں کسی کا تکبر ایسا ناک چڑھ کے بولے کہ فرمایے کہ اچھی بات کا سننا اسے گوارہ نہ بنے تو کر لے میرے دوست پھر بھی لوگ تجھے سلام کرتے ہیں تو بے روزے دار ہے پھر بھی لوگ تیری عزت کرتے ہیں تو زکاة نہیں دیتا پھر بھی تجھے آنے جانے والا فرمایا تیرا اکرام اور تیری عزت کرتا ہے وہاں کا نظام نرالا ہے وہاں کا نظام جدا ہے کیا کریں گے کیریوں کی شکل میں متکبرین کو بنا کر اللہ تعالیٰ میدانِ عشر میں ڈال دے گا اور کہا جائے گا اس کو کچھلو 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 تاکہ اسے اپنے تکبر کا احساس ہونا شروع ہو جائے اس لئے میرے مہترم عزیزوں تکبر صرف اللہ کو ججتا ہے کیونکہ بے عیب ذات اللہ کی ہے فرمایا تکبر صرف اللہ کو ججتا ہے اس لئے کہ غنی ذات اللہ کی ہے فرمایا کہ ہم سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں اور فرمایا کہ تکبر اللہ کو ججتا ہے اس لئے کہ وہ بے نیاز ہیں اور ہم سارے کے سارے اس کے در کے فقیر ہیں اس لئے میرے مہترم عزیزوں ہم سارے کے سارے مل کر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی فرمایا کہ پناہ مانگنے والے بن جائیں میرا فرمایا کہ دل نہیں کرتا کہ میں مزید اس معاملات کو کھول کر چلنے والا بنوں ساتھی پوچھتیں جنت کب کھولی جائے گی کب کھولی جائے گی وہ دوست اس کا نمبر ہی سب سے آخر کے اندر اللہ نے رکھا ہے سب سے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نمبر رکھا ہے بڑا مشکل ہے وہاں تک پہنچنا میرے دوست بڑا مشکل معاملہ ہے وہاں تک پہنچنا لیکن اگر محنت کی جائے کوشش کی جائے اللہ سے مانگا جائے اللہ سے تعلق جوڑا جائے تو پھر کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے جہنمت تک پہنچنا اس لئے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی تین لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا نمبر ایک وہ آدمی جس کو فرمایا لوگ چاہتے نہیں تھے پھر بھی وہ فرمایا کہ اپنی وزارت پر اپنے سیدھے اپنے عہدے پر فرمایا وہ فائز رہا ہے دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو اپنے گھر کے اندر گناہ کے کام کرواتا ہے یار آجا نئی مووی آئی ہمارے گھر چل کر دیکھتے ہیں یار آجا عید کا موقع ہے گھر پہ چل کر فلمیں دیکھتے ہیں یار آجا فرما عید کا موقع ہے کوئی رنگ رلیاں میرے گھر پہ مناتے ہیں گھر والے کوئی گھر پہ نہیں ہیں جو آدمی اپنے گھر کے اوپر حرام خوریا کرواتا ہے حرام کام کرواتا ہے شادی بیعوں کے اندر فنکشن کروانا اپنے اولادوں کی یہ بھی حرام کاریاں ہیں تو کروالو میرے دوستوں اللہ تعالی حساب کتاب بھی نہیں لے گا ایسے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے ہی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور تیسے نمبر پہ وہ آدمی جو ماباب کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اسے سب سے پہلے جہنم میں داخل کرنے والا بن جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی ان عامال سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے باخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین